اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزارف ٹیچے چینل کے معزز سامین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے آپ سب مسلمان بھائی بہن خیریت و آخیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین باقاعدہ کی طرح ایک نیا اور خاص عمل آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ربی الاول کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے کی رونکیں برکتیں غصتیں عظمتیں عزتیں عالم اسلام میں ڈگمگائی جا رہی ہیں ہر مسلمان اس بابرکت مہینے کا عدو احترام کرنے میں کوشح عمل نظر آ رہا ہے تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ اس مہینے میں خوب خوشیاں منائیں گھروں کو سجائیں دلیوں وزاروں کو سجائیں اور نبی کی ولادت پر جشن منائیں اور کیوں کرنا منائیں کیونکہ اسی باق نبی کے آنے سے عورت کو عورت والی زندگی نصیب ہوئی عورت پہلے ایک درندہ جنوار سے بھی بتر صلو کیا جاتا تھا نبی کی آمد سے ہم عورتوں کو مقام ملا نبی کی آمد سے ہمیں عزت ملی تو آج اسی آقا کی آمد پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں عام گھروں میں ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے لئے بھی خوشیاں منائیں جاتی ہیں لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دونوں جہانوں کے سردار تھے تو نبی کی آمد پر ہم کیوں نہ جشن منائیں اس بابرکت مہینے میں جشن منانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزتوں عزمتوں اور رزق سے مالا مال فرما دیتا ہے اس بابرکت مہینے میں جو شخص خلوص کی ساتھ اللہ کی حضور سعیدہ ریز ہو کر اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں منع کر گھروں کو سجا کر اپنے گھروں میں محافل تیار کر کے لنگر تقسیم کرتا ہے چاہے وہ لنگر دس سے بارہ روپے کیوں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں اضافہ اور برکتیں پیدا فرما دیتا ہے ربی الاول کا کل پہلا بابرکت بودھ شریف ہماری زندگیوں میں تلو ہونے جا رہا ہے چھے ربی الاول کا دن ہوگا اور بروز بودھ شریف تو ناظرین آپ نے بودھ شریف کو خاص یہ عمل کرنا ہے کہ قرآن پاک کی بہتی مختصر لفظ کا وظیفہ ہے سورہ خامیم کا ایک لفظ آپ سے شیئر کروں گی سورہ خامیم کا ایک لفظ ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے انشاءاللہ تبارکتالہ اللہ کے فضل سے آپ کی مٹھی میں کروڑوں روپے آ جائیں گے فقیر سے فقیر شخص بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تبارکتالہ کروڑ پتی بن جائے گا بادشاہ کی طرح ہر جگہ عزت پائے گا عزت و عظمت کی نگاہ سے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے آزمالیں جو شخص جس شخص پر بادشاہ یا حاکم وقت کا کہر آلودہ خصہ نازل ہو اسے اس صورت کو سو دفعہ پڑھنا چاہیے خدا تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم اور مربانی ڈالے گا اور اس کا قصور معاف کر دیں گے اور کسی قسم کی تکلیف نہ دیں گے سور خامیم کا یہ لفظ جو شخص لکھ کر اس کا نقش مریض کے گلے میں ڈالے تو انشاءاللہ مریض فوراں صحت یاب ہو جائے گا سور خامیم کے اس لفظ کو لکھ کر اگر گھر کی چار دیواری میں اونچی جگہ پر چپسا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس گھر پر کسی قسم کی بری نظر جادو، اثرات، تکالیف، مصیبتیں کوئی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا اگر سور خامیم کا یہی لفظ لکھ کر آپ گھر کے مین گیٹ کے اوپر لٹکا دیں تو انشاءاللہ سارا سال آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہیں گی تو ناظرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب سب سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش کرتی ہوں کہ آسک وضائف ٹیچر چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں سورہ حامیم کا ایک لفظ ہے حامیم لا ینسرون خامیم لا ینسرون لا ینسرون ایسا لفظ ہے جس کو آپ اگر سچے دل سے دس مرتبہ بھی سونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو صبح تک انشاءاللہ آپ کے گھر میں بے بہار رزق نازل ہوگا پانچ سیکنڈ میں بھی آپ دس مرتبہ لا ینسرون کا ورد آسانی سے کر سکتے ہیں اور اسی ورد کو آپ نے رات سونے سے قبل دس بار لا ینسرون کا ورد کرنا ہے اور اپنے لئے دعا مانگ کر دائیں طرف کروٹ بدل کر سو جانا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں دس مرتبہ لا ینسرون کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگی ہے اور یہی عمل آپ نے زہر کی نماز کے بعد بھی دوہرہ لینا ہے یعنی دن میں تین مرتبہ صبح فجر کی نماز سے پہلے نماز کے بعد پھر زہر کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل آپ نے دس مرتبہ لا ینسرون کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے رزق میں برکتیں آپ کی عزت عظمتیں اور آپ کا وقار بلند ہوگا دشمن کبھی بھی آپ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا حاصدوں کو حسد میں جلتے رہ جائیں گے لیکن آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بابرکت عمل پر وزیخے پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں دور فرمائے تمام مسلمان بھائی بینوں سے گزارش ہے جو جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کی بھلائی ہو سکے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حیر و آفیت میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ